بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی لاسٹ ڈیٹ بھی میں آپ کو انشاءاللہ آگے چل کے بتاتا ہوں تو ویڈیو شارک کرنے سے پہلے میرے چھوٹی سی روکیسٹ ہے جو دونس آج میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہم سے روکیسٹ ہے پلیز میرے یوٹیوب چینل جوبز پاک افیشل کو سبسکرائب کر دیں جلدی سے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور انشاءاللہ آپ کو سب سے پہلے اس چینل پر سب سے زبردست جوب جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اسی چینل پر ہی ملے گی اور ہر قسم کی جو بھی انفرمیشن ہوگی وہ انشاءاللہ ایک دم سچی ہوگی اور کچھ چینلز والے ہیں جو ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف آپ نے چینل کو پرموٹ کرنے کے لیے جھوٹ بولتے لیکن جہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جہاں پہ آپ کو پی ڈی اے بکس میٹ سولیشن جوبز انفرمیشن جنرل نالیج پاسٹ پیپر کرنڈ افیر اینڈ پریپریشن کے حوالے سے بہت سارے انشاءاللہ مواد ملے گا اس کے لیے آپ لوگ جلدی سے میرے چینل جوبز پاک افیشل کو سبسکرائب کر دیں تو چلتے ہیں اب اپنی ویڈیو اختراف اور آج کا جو ٹاپک ہے ایک مطلبہ پھر بتا دوں کہ آرمی میں بطور سیویلین جوبز کی انانونسمنٹ ہوئی ہے اور اس میں پہلے نمبر پہ آپ شاید دیکھ رہے ہوں گے اسسسٹنٹ کی ہیں دس پوسٹیں ہیں یہاں پہ اور ان دس پوسٹوں کے لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے مختلف قسم کے کوٹا رکھا گیا ہے اور اس کے لیے ایڈوکیشن جو ہے دوستو وہ ایڈوکیشن رکھی گئی ہے گریجویٹ اور گریجویٹ کے ساتھ دوستو اس کو کم سے کم وہ جانتا ہو علم جانتا ہو کمپیوٹر کا اس کے بعد دوستو اب کوٹا ہے یہاں پہ پورے پاکستان سے میریٹ جو ہے میریٹ پر ایک سیٹ ہے پانچ جو ہیں دو پنجاب والوں کے لیے مختص ہیں ایک سندھ شہری والوں کے لیے اور ایک سندھ دئی والوں کے لیے ایک بلوچستان والوں کے لیے اور ایک کے پی کے والوں کے لیے تو اس پہ آپ لوگ نے اسسسٹنٹ پہ اپلائے کر سکتے ہیں جن کی ایج اٹھارہ سے تیس سال اور گریجویٹ ہے اس کے بعد آگے ہے یو ڈی سی یو ڈی سی میں دوستو ستائیس پوسٹیں ہیں اٹھارہ سے تیس سال اس کی ایج لیمٹ ہے اور یہاں پہ انٹرمیڈیٹ مطلب وہ ایف ایف ایسی ہو اور اس کے بعد یہاں پہ دو میریٹ ہیں پورے پاکستان کے لیے ان کا میریٹ ہوگا اس کے بعد تیرہ ہیں جو پنجاب کے لیے مختص ہیں دو سندھ شہری کے لیے اور تین سندھ دہی کے لیے اور اس کے بعد دو بلوچستان کے لیے تین کے پی کے لیے ایک فاٹا کے لیے اور ایک ازاد جمہو کشمیر کے لیے دوستو یہ یو ڈی سی جسے ہم کہتے ہیں گیارمہ سکیل ہے اسسسٹنٹ کا پندرمہ سکیل ہے یو ڈی سی اپر ڈی ویژن کلار تیسرے نمبر پہ ہے دوستو ال ڈی سی جسے نومہ سکیل ہے لور ڈی ویژن کلار کہتے ہیں اٹھائیس پوسٹیں اٹھارہ سے تیس سال ہے میریٹ پر دو ہیں پنجاب کی چودہ ہیں سندھ کی شہری کی دو ہیں سندھ دہی کی تین ہیں بلوچستان کی دو ہیں کے پی کے کی تین ہیں فاٹا کی ایک ہے اور ازاد جمہو کشمیر کی ایک ہے دوستو یہ جو انانسمنٹ ہے یہ والی کی گئی ہے اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں عمر کیا گیا اور پانچ سال ریائیت بھی دی جائے گی تو یہ عمر بن جائے گی اٹھارہ سے پینتی سال اور اس کے بعد آپ لوگ نے اپلائے کیسے کرنا ہے دوستو اس کی لاز ڈیڈ سی وی کے ساتھ ایک قدر فورٹو پاسپورٹ سائز جو کہ اٹیسٹڈ ہو کسی بھی گلزٹیٹ آفیسر سے آئی ڈی کارڈ کی کافی اٹیسٹڈ ہو تعلیمی اثنات جو ہے وہ میٹرک ایف اے جس بیس پہ کار رہے ہیں اسسسٹن کے لیے کار رہے ہیں گریجویشن تک یہ اٹیسٹڈ ہونی چاہیے اس کے بعد اگر تجربہ ہے تو وہ والی یہ ساری ان کی تصدیق شدہ کافی ہے تصدیق شدہ اٹیسٹڈ کسی بھی گلزٹیٹ آفیسر سے اٹیسٹڈ کروانا ہے جس کا سیمیٹین سکیل ہو اور وہ تیرہ جولائی سے پہلے پہلے اس کی لازڈڈ جو ہے وہ تیرہ جولائی ہے تیرہ جولائی سے پہلے پہلے آپ لوگ نے جو ہے نیچے دیا پتہ میں بتاتا ہوں اس پتے پہ آپ لوگ نے اسے بھیج دینا ہے کسی بھی پوسٹر لارڈر کے ثرو جسے ہم کہتے ہیں او سی ایس وغیرہ یا ٹی سی ایس وغیرہ تو آج کل جو سب سے بیسٹ ہے وہ میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان پوسٹر لارڈر کے طاعت یہ کام کرویں کیونکہ پاکستان پوسٹر لارڈر ایک بہت اچھی رینکنگ کے ساتھ اس وقت پورے پاکستان میں بہت اچھا طریقے سے یہ چل رہا ہے جو سرکاری ملازمین اپنے محکمے کے تب اس وقت سے درخواستی سال کریں گے اور جو ایک امیدوار جو ہے وہ ایک ٹائم میں اگر یہ تینوں ہیں تو تینوں پہ کوئی اپلائے نہیں کر سکتا ایک بندہ ایک کی پوسٹ پہ اگر کوئی اسسسٹنٹ کے لیے کرے گا تو اسسسٹنٹ پہ وہ یو ڈی سی ال ڈی سی کے لیے نہیں کرے گا جو یو ڈی سی پہ کرے گا باقی دونوں کے لیے نہیں کرے گا تو ایک ٹائم پہ وہ کہتے ہیں ایک اسامی کے لیے درخواست دینے کہہ لگا اس کے ساتھ دوستو ایک اور بات یہ ہے کہ پانچ سو روپے کا پوسٹل آرڈر بنام ہاؤسنگ ڈیریکٹر ایر جی ایچ کیورا والپنڈیر سال کریں تو یہ والا بھی ایک کام ہے دوستو وہ یہ ہے کہ یہ والا پانچ سو روپے کا پوسٹل آرڈر کہاں سے ملے گا تو یہ آپ کے جو ہے وہ ڈسٹرک جو ڈاکھانہ ہے دوستو جہاں پہ آپ لوگوں کا ڈاکھانہ ہے ہر جلہ میں ڈاکھانہ ہوتا ہے ڈاکھانہ تو پوسٹل وہاں سے آپ لوگوں کو یہ ملے گا وہاں پہ آپ جائیں گے اور آپ لوگ کہیں گے کہ ہمیں پانچ سو روپے والا پوسٹل آرڈر چاہیے اور پوسٹل آرڈر جو کے بنام ہاؤسنگ ڈیریکٹر ریئر جی ایچ کیورا والپنڈی یہ والا ضرور لکھوان ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ارسال کر دینا ہے اب نامکمل بغیر پوسٹل آرڈر اور مقررہ تاریخ کے بعد وصول ہونے والے جو درخواستیں ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوں گی اور جو سابقا فوج ملازمین ہے وہ ان کی عمر پینتالیس سال سے کم ہو اور اس کے بعد لفاوے کے اوپر جو اسامی کا نام بھی لکھا ہونا چاہیے اور علاقہ لازمی لکھے ورنہ درخواست قابل قبول نہ ہوگی اسامی کا نام اور اپنا علاقہ سائنس ملزمین میں عالی تعلیم جافتہ قابلیت کمپیوٹر اور متلکہ شعبہ تجربہ رکھنے والے افراد کو ترجیح دی جائے گی صرف شارٹ لسٹ امید بارو کو ٹیسٹ انڈ ریویو کے لئے بلایا جائے گا ٹیسٹ انڈ ریویو پر آنے والے کو کوئی ٹی ای ڈی نہیں دی جائے گا یہ ہے دوستو جس پر آپ لوگ نے ارسال کرنی ہے درخواست اسسسٹن ڈیریکٹ ریٹ ہاؤسنگ ایچ آر ہاؤسنگ ڈیریکٹ ریٹ جی ایچ کیو راول پنڈی فیسیلٹیشن سینٹر سی آر سیکشن دوستو چیہ سٹ کشمیر ہلار روڈ راول پنڈی کینٹ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگیا اگر اچھی لگیا تو لائک کر دیں شیئر کر دیں باقی بھی آپ کو جو کوئسن ہے وہ کومنٹ میں کیجئے گا اس کو ضرور جواب ملے گا اور اس ایک سار نیکس انفرمیشن تاکہ اپنے ہوسٹو میرے باس کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ